السلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیر وفیہ سے ہوں گے پاکستان پی ٹی وی کی بہت باکمال اور بہت خوبصورت اداکارہ نے تھوڑے ہی وقت میں بہت بامے روج دیکھا کرداروں میں ڈوب کر ہمیشہ کے لیے اسے عمر کر دیتی تھی چھوٹی سی گڑیا چھوٹی رہ گئی ممی کی گودی میں سوتی رہ گئی یہ ڈائلاغ سن کر پی ٹی وی انڈسٹری کی حسین و جمیل اداکارہ تہرہ نکوی کا نام ذہن میں ضرور آتا ہے جسے انڈیا کی مدھوبالہ سے کمپیر کیا جاتا تھا وہ خوبصورت تو تھی ہی لیکن وہ فن اداکاری میں ستارہ بن کر چمکی وہ ایسی اداکارہ تھی جو آتے ہی لوگوں کے دلوں پر چھا گئی مگر بدقسمتی وہ ایک ہوا کے جھونکے کی طرح آ کر چلی گئی تہرہ نکوی بھری جوانی میں کیریر کے اروج پر اس جہان فانی سے رخصت ہو گئی ان کو ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی تھی وہ پل بھر میں عبدینین سو گئی تہرہ نکوی انیس سو چھپن کو ڈسکا اور سیال کوٹ کے درمیان آلومہر میں پیدا ہوئی آپ شروع ہی سے ایک نفیس لڑکی تھی ان کے بلنے کا انداز ہر کسی کو اپنی طرف مدوجہ کرتا تھا انہوں نے گریجویشن تک تعلیم حاصل کی کالج میں ان کی ٹیچر میڈیا میں جانے کا مشورہ دیتی تھی تہرہ کی ایک کلاس فیلو جس کے والد ریڈیو پاکستان میں کام کرتے تھے ان کی وجہ سے تہرہ کو ریڈیو میں کام کرنے کا موقع ملا اور یوں ہی چھوٹی عمر میں ان کے کیریر کا آغاز ہوا اس وقت ریڈیو پاکستان ایک اکیڈمی کی حیثیت رکھتا تھا پھر انیس سو اٹھتر میں ٹی وی انڈسٹری میں قدم رکھا پھر انیس سو اناسی میں پی ٹی وی سیریل زندگی بندگی سے باقیدہ سفر کا آغاز ہوا اس ڈرامے میں تہرہ نکوی کو شہرت اور پہچان ملی آپ کی شخصیت دیکھنے والوں کو دیوانہ بنا دیتی تھی آپ کی جذباتی اداکاری کا کوئی جہیں تھا امجد اسلام امجد کا تحریر کردہ ڈاما سیریل وارے سے جس میں تہرہ نکوی کو مین کردار میں کاسٹ کیا گیا جس کی وجہ سے پی ٹی وی کی ہسٹری میں بے پناہ کامیابی ہوئی اس میں کام کرنے والے تمام فنکاروں کو بہت شہرت ملی تہرہ نکوی نے اس ڈرامے میں سیمی کا رول نبھایا اور اسی کردار نے اسے ہمیشہ کے لیے امر کر دیا انیس سو اکاسی میں تہرہ نکوی کو بہترین اداکارہ کا ایوارڈ بھی ملا آپ کے مشہور ڈرامے زندگی بندگی وارث دہلیز احساس ایک حقیقت ایک فسانہ آپ کا شمار بہت کم عمر لڑکیوں میں ہوتا تھا جس نے بہت کم عمری میں شہرت حاصل کی ڈرامو کے علاوہ تہرہ نکوی نے دو فلموں میں بھی کام کیا بدلتے موسم اور میاں بیوی رازی یہ دونوں فلمیں کامیاب نہ ہو سکی یہ دونوں اچھی فلمیں تھی لیکن ایوریج بزنس نہیں کر سکی تہرہ نکوی ایک پڑھی لکھی اور سلجی ہوئی اداکارہ تھی پی ٹی وی کا محول اس وقت بہت ساف سترا ہوتا تھا اداکار ایک فیملی کی طرح کام کرتے تھے تہرہ نکوی اپنے کیریئر کے اروج پر تھی اچانک تہرہ نکوی کا انتقال ہو گیا یہ خبر سن کر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں انیس سو بیاسی میں جب آپ کو بڑی بڑی کامیابیاں مل رہی تھی کہ ایک خبر ان کے گھر والوں مداوں اور ساتھی فنکاروں پر بجلی بن کر آگیل ان کو کینسر کی آخری سٹیج کی تشفیص ہو گئی تہرہ کی عمر ابھی چھبیس سال تھی ان کی شادی چند عرصہ قبل ایک فوجی افسر سے ہوئی تھی لیکن ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اب تہرہ کے پاس وقت بہت ہی کم رہ گیا ہے اس وقت ہمارے ملک میں کوئی کینسر ہسپیٹل نہیں تھا وہ ایک میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی اور اتنے مہنگے علاج کے لیے بیرون ملک نہیں جا سکتی تھی ان کے ساتھی فنکاروں نے ان کا بہت ساتھ دیا اور ان کے علاج کے لیے چندہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا دو لاکھ کا چندہ اکٹھا ہو گیا جو کہ نہ کافی تھا پھر ان کے علاج کے لیے حکومت سے اپیل بھی کی تاکہ بیرون ملک علاج ہو سکے لیکن حکومت پاکستان کی طرف سے کوئی انداد نہیں آئی خوبصورت اور صلاحیت سے بھرپور فنکارہ تہرہ نکوی چھبیس سال کی عمر میں بھری جوانی میں اپنے تمام خوابوں سمیت حضرت میاں میر کے مزار کے اہاتے میوا کے قبرستان میں دفن ہیں دو جون انیس سو بیاسی کو سی ایم ایچ لاہور میں ان کی زندگی کی کہانی ختم ہو گئی جس سال تہرہ نکوی کی موت ہوئی اس سال اسے بیسٹ ایکٹریس کا ایوارڈ بھی دیا گیا تہرہ کی اکلوتی بیٹی جس کا نام اسما احمد خان ہے جو کنیڈا میں رہیش پذیر ہے اپنے آٹھ سالہ کیریر میں پچاس کے قریب ڈرامو میں کام کیا ایک ٹیلی فلم اور دو دو بار سلور سکین کا حصہ بنی تہرہ کی پاکستان ٹیلی وین انڈرسٹی کی خدمات پر سولہ اگست سن دو ہزار اکیس کو حکومت پاکستان نے لاہور میں ایک گلی اور چوک کا نام تہرہ نکوی کے نام سے رکھ دیا ہے ہماری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ تہرہ نکوی کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے آمین ناظرین اگر میری ویڈیو پسند آئیے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور تہرہ نکوی کے لیے نیچے دیئے گئے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا